موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک جو کرنے لوگوں کو ایک لطیفہ سنایا تو سب لوگ بہت زیادہ ہسے اس نے وہی لطیفہ پھر دوسری بار اور تیسری بار سنایا تو کوئی بھی نہ ہسا تو پھر اس جو کرنے ایک بہت خوبصورت بات کہی اگر تم لوگ ایک خوشی کو لے کر بار بار خوش نہیں ہو سکتے تو پھر ایک غم کو لے کر بار بار روتے کیوں ہو بیسکس کمپیوٹر سائنس اینڈ انفارمیشن ٹیکنالوجی کورس میں خوش شامدید اور ویورز آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس سبسکرائب کیجئے گا بیل آئیکن کو پریس کیجئے گا تاکہ لیٹسٹ اپ ڈیٹس آپ کو ملتی رہیں زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے گا لائک کیجئے گا اپنے قیمتی کمپنٹ سے آکا ضرور کیجئے گا آج کے سبق کے اہم نقاط انفارمیشن ٹیکنالوجی سے کیا مراد ہے تاریف کریں تو انفارمیشن ٹیکنالوجی کو ڈسکس کرنے سے پہلے ہم پہلے کام انفارمیشن کو ڈسکس کریں گے پھر ٹیکنالوجی کو ڈسکس کریں گے اور پھر انفارمیشن ٹیکنالوجی کو ڈیفائن کرنے کی کوشش کرتے ہیں آئیے پہلے ہم انفارمیشن کو ڈسکس کرتے ہیں دیکھیں انفارمیشن کا جو کنسیپٹ ہے وہ جوڑا ہوا ہے اس علم سے اس لرننگ سے جو کہ ہم حاصل کرتے ہیں اپنی تعلیم سے زندگی کے تجربات سے یا کسی کی ہدایات سے سو جنرلی سپیکنگ دا کنسیپٹ آف انفارمیشن انفارمیشن کا جو کنسیپٹ ہے is associated with the knowledge اس علم کے ساتھ جڑا ہوا ہے drive from the study جو ہم تعلیم سے حقص کر رہے ہیں جو تعلیم سے حاصل کر رہے ہیں life experience اپنے زندگی کے تجربات سے حاصل کر رہے ہیں اور instructions یا اپنے پیرنٹس ساتھ ساتھ کسی سے بھی instructions کی صورت میں حاصل کر رہے ہیں عام طور پر ہم انفارمیشن سے مراد وہ معلومات سمجھتے ہیں جو ہم تعلیم تجربات زندگی کتابوں یا پھر کسی کی ہدایات سے سیکھتے ہیں آئیے اب ہم technology کو discuss کرتے ہیں technology اصل میں علم کا استعمال ہے tools کا استعمال ہے science کا استعمال ہے techniques کا استعمال ہے energy کا استعمال ہے انسان کی زندگی پر اور یہ سارا استعمال علم کا techniques کا tools کا energy کا استعمال science کا استعمال انسان کی زندگی پر اس کا مقصد یہ ہے کہ انسان کا جو environment ہے انسان کا جو work ہے انسان کا جو ماحول ہے وہ زیادہ آسان زیادہ خوشکوار اور زیادہ useful اور productive ہو جائے سو یہ technology کا مطلب ہوتا ہے تو information جو ہے وہ معلومات ہوئی جو ہم نے کتابوں سے ہم نے instruction سے اپنی زندگی کے تجربات سے سیکھا جبکہ technology اس کسی معلومات کا استعمال ہے انسان کے techniques کا استعمال ہے science کا استعمال ہے انسان کے environment کو انسان کے کام کو انسان کی زندگی کو زیادہ pleasant زیادہ خوشکوار زیادہ آسان اور زیادہ useful اور productive بنانے کے لئے the technology refers to the application of knowledge to human life کہ انسان کی زندگی پر استعمال ہے علم کا and to changing the human environment more useful اور انسان کے environment کو زیادہ مفید اور فائدہ مند بنائے the technology includes the use of tools technology میں شامل ہیں وہ تمام tools techniques and source of power وہ تمام energies to make life easier کہ جس سے زندگی آسان ہو جائے are more pleasant اور زیادہ خوشکوار ہو جائے and work more productive اور زیادہ اور اچھے اچھے انداز کے ساتھ جو انسان کا work ہو technology سے مراد کسی بھی علم کا انسان کی زندگی کو آسان بنانے کے لیے ایک فائدہ مند محول فراہم کرنا ہے اس میں وہ تمام آلات طریقہ کار اور ذرائع کا استعمال ہے جو ہمارے کام کو دیکھیں اس بات پر آپ فوکس کریں کہ اس technology میں وہ تمام آلات طریقہ کار اور ذرائع کا استعمال ہے سائنس کا استعمال ہے جو ہمارے کام کو اور ہماری زندگی کو خوشکوار راحت والا بنا دے آئیے اب تکنولوجی ایک ایسی تکنولوجی ہے جس میں ہم بنائیں اپنے ڈیٹا کو اپنے انفرمیشن کو منپلیٹ پروسس تو منپلیٹ جو پروسس کے میننگ میں آتا ہے جیسے ڈیٹا کو گروپس میں تقسیم کرنا منپلیشن میں آتا ہے کلاس فکیشن کی صورت میں منیج کرنا مینپلیشن میں آتا ہے سورٹ کرنا مینپلیشن میں آتا ہے جمع ضرب تقسیم آرثمیٹک لوجکل آپریشن پروفارم کرنا مینپلیشن میں آتا ہے تو انفرمیشن ٹیکنولوجی ڈسکرائب کرتا ہے کسی بھی ایسی ٹیکنولوجی کو جس میں ہم اپنے ڈیٹا کو پروڈیوز کریں پھر اسے پروسس کریں کسی بھی حوالہ سے سٹور کریں اور کممینکیٹ کریں ترسیل کریں انفرمیشن کو دیکھیں یہ جو کممینکیٹ کا لفظ ہے یہ اپنی اہمیت رکھتا ہے انفرمیشن ٹیکنولوجی کے حوالہ سے کمپیوٹر ایچولی اصل میں انفرمیشن ٹیکنولوجی کمپیوٹنگ یعنی کمپیوٹر کے ذریعہ سے ڈیٹا کو بنانا پروسس کرنا سٹور کرنا اور پھر اس کے ساتھ محسلاتی اس کی ترسیل یعنی کممینکیشن جو ہے اس کے ساتھ انفرمیشن ٹیکنولوجی کا ڈیفنیشن میں جڑا ہوئے اور بیسی کے لئے اصل میں انفرمیشن تیکنولوجی دو تیکنولوجی کا کمبینیشن ہے ایک تو کمپیوٹنگ اور دوسرا تیلی کممینکیشن یعنی محسلاتی ذرا جن کے ذریعہ سے ڈیٹا کو ایک جگہ سے دوسری جگہ سینڈ کیا جا سکھے یہ واضح طور پر نوٹ ہے بات کمپیوٹر اور کمپیوٹر ترسیل ہے وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ انفرمیشن ٹیکنولوجی کے ڈیفنیشن میں جڑے ہوئے ہیں انفرمیشن ٹیکنولوجی ایک ایسی ٹیکنولوجی ہے جو کمپیوٹر کی مدد سے ڈیٹا اور انفرمیشن کو بنانے محفوظ کرنے پروسس کرنے اور ایک جگہ سے دوسرے جگہ منتقل کرتی ہے انفرمیشن ٹیکنولوجی کے بنیاد ایک ایسا انفرمیشن سسٹم ہے جس کی بنیاد کمپیوٹر ہے آئیٹی انفرمیشن ٹیکنولوجی ڈیلز ویڈ یوز آف کمپیوٹر کے کمپیوٹر کا استعمال کمپیوٹر سوفٹر کمپیوٹر سوفٹر کا استعمال تو کنورٹ کے اس ڈیٹا کو پروسس کریں یا کسی فارمیٹ میں بتنیں اسے سٹور کریں اس کی حفاظت کریں اسے پروسس کریں ٹرانس کریں اور باحفاظت انفرمیشن کو ایکسس بھی کیا جا سکیں انفرمیشن ٹیکنولوجی کمپیوٹر اور کمپیوٹر سوفٹر کا استعمال ہے جس میں ہم انفرمیشن کو بنا بھی سکیں اسے محفوظ بھی کر سکیں پروسس کر سکیں اور باحفاظت ایک جگہ سے دوسری جگہ متقل کر سکیں یا پھر کسی جگہ سے الیکٹرون طریقے سے یعنی کمپیوٹر کے ذریعہ سے ہم اسے ریڈ کر سکیں اسے ہم حاصل کر سکیں تو اصل میں انفرمیشن ٹیکنولوجیس میں جیسے میں نے پہلے بھی بتایا کہ دو ٹیکنولوجیس ہیں یہ اس کا کمپیوٹنگ ہے کمپیوٹنگ پروسیسنگ تھوڑا کمپیوٹر کہ اگر ہم کمپیوٹر کے ذریعہ سے ڈیٹا کو بنا رہے ہوں ڈیٹا کو منپلیٹ کیا پروسس کر رہے ہوں تو اسے ہم کمپیوٹنگ بولتے ہیں اور ٹیلی کمپیوٹنگ یہ مواصلہ تی نظام ہیں یہ لنکس ہیں تاروں والا نظام بھی ہو سکتا ہے جو ٹیوائس کو کمپیوٹر کو جوڑے ہوئے آپس میں اور یہ وائرلس سسٹم بھی ہے جو کمپیوٹر کو کنیکٹ کرنے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے تو کمپیوٹنگ اور ٹیلی کمپیوٹنگ لینکس یہ دو ٹیکنولوجی اور انٹرنیٹ انفرمیشن ٹیکنولوجی کے بہترین مثال ہے جس میں کمپیوٹر کو ہمیں ایک نیوکیشن بینول قوامی نیٹورک کے ساتھ ایک بینول قوامی انفرمیشن اور کمپیوٹنگ والے سسٹم کے ساتھ منسلک کر کے مستفید ہوتے ہیں تو آج کے سبق میں ہم نے انفرمیشن ٹیکنولوجی کو ڈسکس کیا اسی کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا اپنا خیال رکھ گا اللہ حافظ